اسلام علیکم ایفریون اسی سیمی ہیدر ایڈ یو آر واشنگ ریسیپیز بائی سیمی آسٹریلیا میں اس وقت جو ویدر ہے وہ بہت سردی کا ہے لیکن اب آپ سوچ رہوں گے میں نے سردی کے ویدر میں یہ منگو سمودی کیسے تیار کی ہے تو یہ میں نے بالکل بھی فروزن منگو سے نہیں تیار کی ہے بلکہ الحمدللہ ہم لوگ بھی اتنے لکھی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس سردی کے موسم میں پاکستان سے بہترین آم کھانے کو ملا اور جہاں ہم لوگ نے بہت زبردست قسم کے آم انجوائی کیے وہیں میرے بچوں کی یہ فیوریٹ ہے منگو سمودی تو ان کی پھپو نے ان لوگوں کو منگوز بھیجے تھے تو یہ میرے پیچھے پڑ گئے کہ جناب ہم کو منگو سمودی بنا کے دیں تو میں نے بنائی ہے اپنے بچوں کے لیے یہ زبردست تھک کریمی سی منگو سمودی تو آئیے میں دکھاتی ہوں کہ یہ منگو سمودی میں نے کیسے تیار کی منگو سمودی یا منگو لسی بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں فل فیٹ کریم ملک ہے ون کپ ون کپ گریک یوگر ہے ثری جیبل سپون براؤن شگر نورمالی ہم گھر پہ یہی استعمال کرتے ہیں آپ وائٹ شگر بھی اسکر سکتے ہیں ٹو اسمال سائز میں نے لیے ہیں منگوز سب سے پہلے میں کیا کروں گی جتنے بھی ہمارے منگوز ہیں ان کو میں اپنے بلینڈنگ جب میں ڈال لیتی اور سب سے پہلے ہم خالی منگوز ایک دفعہ بلینڈ کر لیتے مینگوز کو میں نے ایک دفعہ بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں اٹ کروں گی ملک اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں یوگرٹ اچھا میں اس میں کسی چیز میں بھی آئیس کیوپس نہیں ڈال لی اس لیکن ہمارے گھر میں کوئی بھی آئیس کیوپس یا آئیس ڈال کے جو ہے وہ ڈرنگز کو نہیں پیتا ہے تو نورمالی میرے پاس گھر پہ آئیس کیوپس ہوتے نہیں ویسے بھی یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے اور میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں 10 منٹس پہلے فریزر میں رکھ لی تھی تو ہر چیز جو ہے وہ ویسے بھی چیلڈ ہے تو آپ چاہیں تو آئیس کیوپس ڈال سکتے لیکن پھر آپ شگر کی کونٹیٹی اس پہ ایڈجس کر لی جے گا اور میں ایڈ کر رہی ہوں چینی اور ہم اس کو اچھا سا ایک دفعہ بلینڈ کر لیتے چلیں جی یہ سب کچھ اچھی طرح بلینڈ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اپنے گلاس میں چلیں اب میں اس کو ڈال رہی ہوں گلاس میں اور اب میں سمودی کو گارنش کر رہی ہوں میں نے تھوڑا سا یہ کیوپس میں گوبی کٹا ہوئے مہنگو اور میرے پاس یہ منٹ کے لیوز ہیں تو میں سمپلی کیا کر رہی ہوں اس کے اوپر میں تھوڑے سے مہنگو کی کیوپس رکھ دیتی ہوں دونوں پہ رکھ دوں گی اسی طریقے سے اور اب ایک سائٹ پہ پہ لگا دیتی ہیں اس پہ منٹ کا لیو بہت پریٹی لگتا ہے اس طرح سے تو یہ دیکھئے بہت ہی کوئک بننے والی بہت ہی کریمی رچ اور بہت ہی مزیدار میرے بچوں کی یہ فیوریٹ ہے بہت زیادہ اس کو انجوائی کرتے ہیں اور بہت تھوڑی چیزوں کے ساتھ بہت مزید کی سموڈی تیار ہو جاتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی انشاءاللہ بہت پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ